الحمدللہ اللہ ذی جعلنا امتا وسطا خیراؤمم والصلاة والسلام علی افضل من اوٹی النبوة والحکم وعلا آلیه وزبجی وذریتی باہل بیتی باولمائی ملتی وشریتی وطریقتی وحقیقتی ومعرفتی واصحابی المقتدین بیه والقصد والشیم مادمت السماوات والآعود وما تعاقبت الاضواع والظلم اما بعد فاظب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد الوحرین يلتقیان بينهما برزخ لا يبغیان فبیئی علائی ربکما تکذبان وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلماه آمنت باللہ صدق اللہ العلي العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونہنو علا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ولاغل اولا بکمالی کشف الدجابی جمالی حسون الجمع خصالی صلو علیه وآلیه یا صاحب الجمال یا سید الوشر من وجہك المنیر لقد نبیر القمر لا يمکن سنہو کما کانا حق تہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر عالی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمی رسالت امام عشق و محبت سنیت کی جان حقانیت کی پہچان نام ہے احمد رضا خان لکھیں سنیوں کے لئے کنزل ایمان بول جا مسلمان یہاں ہے فیضان قرآن پڑھنے لگا ہوں کلام احمد رضا خان عالی حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس پہ اے بیتانہ ہی سے ہنباری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری ایمان یہ کہتا ہے میری گموں کے شہر میں جا کر حسین لکھتا ہوں لہو کے دیب چلا کر حسین لکھتا ہوں اور حسین لکھتا ہوں اور حسین لکھنے کی کچھ مشک مجھ کو ایسی ہے حبا میں رنگ وڑا کر حسین حبا میں رنگ وڑا کر حسین جھوم کے بول دو سبحان اللہ سید صاحب کے قدم چھوم کر کے چار مسریں اور جھوم کے بولو سبحان اللہ اور لہک کے بولو سبحان اللہ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام اے سبان اللہ حرام کر دیا جینا حرام بلونا حرام کر دیا جینا حرام حرام زادوں کا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اے کربلا کی خاک اسے حسان کو نہ بھول تڑپی ہے تت پے لاش جگر گوشہ رسول آئی یہ ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفی جانِ رحمت نوشہِ وزمِ جنت آمنہ کے لال مدینے کے حلال دونوں عالم کے مالکوں مختار حبیبِ پروردگار ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا ہم سب کے ملجا ہم سب کے مابا مادنِ حدیث و قرآن محبوبِ رحمہ اللہ کے محبوب حق کے مطلوب جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ایک مرتبہ نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں اور درود و سلام پڑے اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم آج میرا موضوع سخن ہے عظمتِ حلِ وَائِد اور شانِ قرآن اسی زمن میں دیگر موضوعات پر گفتگو ہوگی آپ لوگ متوجہ ہیں اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ بارہ وچ چکے ہیں اب بارہ کے بعد مجھے بٹھایا گیا ہے اب میں ڈار ایک تقریر شروع کر رہا ہوں اللہ ارشاد ورماتا ہے مَا رَجَ الْوَحَرَيْنِ يَلْتَقِيَان بَيْنَهُمَا وَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَان فَبِئَئِ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤُ وَالْمَرْجَان فَبِئَئِ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان یانی جب دو سمندر ملے جیسا کہ ملنے کا حق ہے اب آپ کہیں گے اس کائنات میں اسی آسماء کے نیچے اسی آسماء کے نیچے اسی زمین کے اندر تو دنیا میں آپ دیکھیں گے سمندر تو نظر آ رہے ہیں ہر کہیں سمندر نظر آئے گا ہند میں سمندر ملے گا پاکستان میں سمندر ملے گا ہندو نیشیا میں سمندر ملے گا ویلجیم میں سمندر ملے گا لیکن آخر کار یہ سمندر کون سا سمندر ہے جس کو میرا قریم جس کا تذکرہ قرآنِ قریم میں کر رہا ہے اور قرآنِ حمید میں کر رہا ہے پتا لگا سمندر تو دنیا میں ہے لیکن یہ سمندر بے مثال سمندر ہوں گے لا جبار سمندر ہوں گے یہ نظیر سمندر ہوں گے اب میں کتابوں کو کھنگالنے لگا جب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا میں نے حاکم کی مستدرک کو دیکھا لیکن سمندر نظر میں نہیں آیا میں نے نورول عرفان کو پڑا لیکن جس نتیجے پہ میں پہنچنا چاہ رہا تھا میں نے چودہ سو سال کے زکیرہ یہ تفسیر کو پڑھنا شروع کیا لیکن جس نتیجے پہ میں میں پہنچنا چاہ رہا تھا ایک تفسیر مل گئی ارے سمندر چاہتا ہے کہ دو سمندر کون ہے میں نے کہا یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں اور یہی تو سمندر چاہ رہا ہوں میرا ادراک اس تک نہیں ہوئی تو اللہ ماں جلال الدین سیوٹی بولے ایک شریعت کا سمندر ہے تریقت کا سمندر ہے حقیقت کا سمندر ہے مارفت کا سمندر ہے اروج کا سمندر ہے ارتکا کا سمندر ہے اولندی کا سمندر ہے شہرت کا سمندر ہے شان والا سمندر مکام بالا سمندر چاہو چلال والا سمندر چوتو نوال والا سمندر حضروں کمال والا سمندر اروج والا سمندر ارتکا والا سمندر اولندی والا سمندر شہرت والا سمندر ترتبے والا سمندر شاں ملے جواب علم ملے جواب حصل ملے جواب تکوے ملے جواب صداقت ملے جواب امانت ملے جواب رفت ملے جواب میں نے کہا آخر وہ سمندر کون ہے تو کہا ایک سمندر کو علی مرتضی کہتے ہیں مشکل کشا کہتے ہیں جانے زہر کہتے ہیں خیبر چھکل کہتے ہیں اور دوسرے سمندر کو تکیرہ تاہرہ زہدہ عبیدہ راکیہ ساجدہ دقیقہ دقیقہ زکیقہ حاتما زہرہ کہتے ہیں نارے تکیر نارے رسالت مسلکِ علا حضرت عظمتِ اہلِ بیت کانفرز جشنِ دستار وندو نارے تکیر نارے رسالت ماشاءاللہ سبحاناللہ اب دل لگا لو جھوم کے بول دو لہک کے بول دو بول دو بول دو سبحاناللہ ایک سمندر کون ہے علی شیرِ خدا اب ہو رہا ہے زکرِ علی اب کھلے گی تمہارے دیکھ اب جھوم کے بولو سبحاناللہ ایک سمندر کون ہے علی یہ مرتضی ہے مشکل کشا ہے شاہِ زمن ہے اور ایک سمندر کون ہے فاطمہ زیان ہے اللہ اللہ جب یہ دو سمندر ملے ملانے والا کون ہے آمنہ کا لال ہے مدینے کا حلال ہے دونوں عالم کا مالک و مختار ہے حبیبی پر بڑتگار ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا ملجا ہے ہمارا مابا ہے مادنِ حدیث و قرآن ہے محبوبِ رحمہ ہے اللہ کا محبوب ہے حق کا مطلوب ہے تامہِ خیوب ہے آمنہ کا لال ہے مدینے کا حلال سبحان اللہ اے شک سبحان اللہ اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ آو اللہ کے بولیں سبحان اللہ جب دو سمندر مل گئے اب قرآن اعلان کر رہا ہے حبیعی آلہی ربی کو ماتو کا بیبان تم اپنے رب کی کون کون سینے مطے دھڑلا ہوگے اس لئے نبی مل گئے علی مل گئے کائنات کی سب سے عظیم نعمات آمنہ کا لال مل گیا خاتمہ زہرہ مل گئی علی مرتضی مل گئے حبیعی آلہی ربی کو ماتو کا بیبان تم اپنے رب کی کون کون سینے مطے دھڑلا ہوگے اب آؤ یہی قرآن اعلان کر رہا ہے یا خروجو منہماللؤلؤ المرجان ان میں سے ایک موٹی نکلا ایک مرچان نکلا موٹی کون ہے مرچان کون ہے موٹی ہرا ہوتا ہے مرچان لال ہوتا ہے اس لئے کہ موٹی کو حسن مجتبا کہتے ہیں اور مرچان کو حسین شہید کرولا کہتے ہیں اب دھوم کے بولو سبحان اللہ اب توجہ چاہوں اے لے علم کی اللہ اللہ آؤ لہک کے بولیں سبحان اللہ سمجھ گئے نا موٹی کو حسن مجتبا کہتے ہیں مرچان کو حسین شہید کرولا کہتے ہیں اور جب یہی بھول حاتمہ کے آنگن میں کھلا ہے جب یہ نورِ نظر حاتمہ کے آنگن میں جب امامِ حسن پیدا ہوئے میرا نبی آیا میرا نبی آیا سید الانبیاء آیا آمنہ کا لال آیا اور فرمایا علی میرے لال کو دکھاؤ میرے نورِ نظر کو دکھاؤ میرے لختِ جگر کو دکھاؤ میرے قررتِ لہن کو دکھاؤ میرے فرزندِ ارضمن کو دکھاؤ دیدیا نبی کی آگوش میں میرے نبی نے فرمایا نام کیا رکھا آقا ہم نے نام اس کا حرب رکھا ہے یہ بہادر ہوگا یہ جنگ جو ہوگا میرے نبی نے فرمایا یہ حرب نہیں یہ حسن ہے اب جھنکے بولو سبحان اللہ یہ حسن ہے پھر اسی آنگن میں ایک خول اور کھلا چھ مہینے کے بعد امامِ حسینہ امامِ حسین تشریف لے کر کے آئے پھر میرا نبی آیا اے علی میرے لال کو دکھاؤ میرے نورِ نظر کو دکھاؤ میرے لختِ جگر کو دکھاؤ میرے قررتِ لعین کو دکھاؤ نبی کی آگوش میں دے دیا گیا میرے نبی نے حرمایا اے علی نام کیا رکھا ہے آقا ہم نے نام حرب رکھا ہے کہا نہ وہ حرب تھا نہ یہ حرب ہے یہ حسین ہے اب میں نے کہا یا نبی اللہ آپ نے پہلے بیٹے کا نام حسن ڈک دیا دوسرے کا حسن ڈک دیا یا نبی اللہ یہ نام آئے کہاں سے اب جھنکے بولو سبحان اللہ آؤ لہک کے بول دو آؤ رشقِ مصطفیٰ میں جھنکے بول دو یا نبی اللہ یہ نام آئے کہاں سے تو میرا نبی بولا اور مسکرا کر بولا یوں مسکرائے چانسی کلیوہ میں پڑ گئی یوں لکشاہ ہوئے بلستا بانا دیا نبی مسکرائیا ہے تو کائنات مسکرائی ہے اور عالمیں تصبر میں میرے نبی نے ارشاد حرمایا کہ یہ میرے نور العین ہے یہ میرے قررت العین ہے اس لیے یہ نام دنیا کے نام نہیں ہے یہ نام جنت سے آئے ہے اب میں نے عالم تصبر میں پوچھا یا نبی اللہ حسن و حسین سے پہلے کیا جنت میں کسی کا نام حسن تھا میرے نبی نے حرمایا نہیں کیا حسن تھا حرمایا نہیں کیا زمینوں میں تھا حرمایا نہیں کیا مشرق میں تھا حرمایا نہیں کیا مغرم میں کسی کا نام حسن و حسین سے پہلے حسن تھا حرمایا نہیں میں نے تو آدم کی امت کو پڑا ہے کیا آدم کی امت میں کسی کا نام حسن تھا فرمایا نہیں ایوک کی امت میں فرمایا نہیں سکرگیا کی امت میں فرمایا نہیں یہیہ کی امت میں فرمایا نہیں ہوت کی امت میں فرمایا نہیں ہوت کی امت میں فرمایا نہیں کیا زمین میں تھا فرمایا نہیں ہندوستان میں نہیں پاکستان میں نہیں افاکستان میں نہیں انڈونیشیا میں نہیں پیلچم میں نہیں پہلے آسمان پہ نہیں دوسرے پہ نہیں تیسرے پہ نہیں چوتے پہ نہیں پاچ میں پہ نہیں چھتے پہ نہیں ساتھ میں پہ نہیں چندت ادن میں نہیں چندت حداس میں نہیں زمین و مصمہ میں نہیں مشرق و مغرم میں نہیں رب و پچھم میں نہیں اتر و تکھن میں نہیں شمال و جنوم میں نہیں مکہ میں نہیں مدینے میں نہیں کیا بات ہے بے شکر اب جھوم کے بولو سبحان اللہ جب کائنات میں نہیں تو آئے کہاں سے اب جھوم کے بولو سبحان اللہ جب کائنات میں نہیں تو آئے کہاں سے تو میرے نبی نے حرمایا نادان یہ میرے لال ہیں یہ میرے ہلال ہیں جس سے کائنات میں میرے نام سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا یہ نام اللہ نے حمد کے پردے میں چھپا رکھاتا اور حسنہ حسین کے نام کو حسنہ کے پردے میں چھپا رکھاتا اے مصطفیٰ ایک ایک نام دے رہا ہوں اپنے یاروں کے نام رکھتا جا تاکہ دنیا چان لے جب نام حسین کا جباب نہیں ہے تو جاتے حسین کا جباب کہاں سے لاؤگے جاتے حسین کا جباب کہاں سے لاؤگے پتہ لگا میرا حسین نام میں بھی لا جباب ہے ذات میں بھی لا جباب ہے عشق سبحان اللہ ماشاءاللہ اب چھوم کے بولیں سبحان اللہ یزید سے پہلے تو بوتوں کے نام یزید تھے اب کسی کا نام یزید ہے بولو آج تو یزید نام گالی بن کے رہ گیا کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن پہارے حسین تیری عظمتوں کا جباب نہیں تیری شان کا جباب نہیں یزید سے پہلے بوتوں کے نام یزید حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں لیکن آج اے حسین لاکرگر میں حسین نظر آرہا ہے آج گھرگر میں حسین نکن نکر میں حسین بستی بستی میں حسین کرگیا کرگیا میں حسین کلشاں میں حسین پاکستان میں حسین ہندوستان میں حسین At پاکستان میں حسین تیلی میں حسین مرات آباد میں حسین پریلی میں حسین کسوچا میں حسین ہر مومن کے سینے میں حسین اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ ہر مومن کے سینے میں حسین پتہ لگا یزید ہار گیا حسین جیت گئے پتہ لگا یزید ہار گیا حسین جیت گئے یہ حسین ہے اب دل لگاؤ جھوم کے بولو سبحان اللہ آؤ اللہ ہے کہ بولیں سبحان اللہ میرا نبی ہے مسجد نوی ہے جمعیقہ دن ہے میرا نبی خطبہ دے رہا ہے خطبہ چل رہا ہے انبیاء کی رسالت کا میرا نبی خطبہ دے رہا ہے خطبہ چل رہا ہے پرپرتگارِ عالم کی توحید کا میرا نبی ہے مسجد نوی ہے اتنے میں امامِ حسین ہے نکلے ہیں حاطمہ کے آگن سے اور جا رہے ہیں کہاں مسجد نوی کی طرح اب دل لگاؤ جھوم کے بول دو آؤ لہک کے بول دو کہاں جا رہے ہیں مسجد نوی کی طرح اب میرا نبی جلوہ گرہ ہے اللہ اللہ جسے میرے نبی نے حسین کو دیکھا میرے حسین کو دیکھا اب میرا نبی ممبر سے اترا ہے اتر کر کے حسین کو اپنی آنگوش میں لے لیا اب لے لیا اب سید صاحب دیکھئے اسی ممبر پر مجھے دو خطبے نظر آ رہے ہیں ایک تو ممبر وہ اسی ممبر پر آج مجھے دو ممبر نظر آ رہے ہیں ایک ممبر وہ جو دنیا والوں نے میرے نبی کے لیے بنایا ہے اور دوسرا ممبر وہ جو میرے نبی کی قوت ہے وہ حسین کا ممبر ہے کتنا قیمتی ہے اسے ہے کتنا اللہ جواب ہے اسے ہے کتنا بے مثال ہے اسے ہے اب خطبے کا انبہان چینج اب میرا نبی پہلے بیان کر رہا ہے رب کی بہتانیت کا پہلے بیان ہو رہا ہے انبیاء کی رسالت کا پہلے بیان ہو رہا ہے نبیوں کی نبوبت کا اب خطبے کا انبہان چینج میرے نبی نے ابو حسین کا خطبہ شروع کر دیا اور فرمایا حاوہ حسین یہ حسین ہے یہ حسین ہے آری ہو ہو اس کو پہچانو انسرو ہو ہو اس کی مدد کرو یا نبی اللہ یہ کون نہیں چانتا یہ فاطمہ کا لال ہے یا رسول اللہ کون نہیں چانتا یہ عبداللہ کا حلال ہے یا نبی اللہ پھر آپ پہچان کیوں کرا رہے ہیں آپ کس سے کہہ رہے ہیں حسین کی مدد کرو جب بھی ضرورت پڑی علی نے مدد کیا ہے حسین نے مدد کیا ہے جب بھی ضرورت پڑی ہے فاطمہ نے مدد کیا ہے ابو بکر نے مدد کیا ہے عمر نے مدد کیا ہے عثمان نے مدد کیا ہے تو عالم تصبر میں مدین مصطفیٰ کی تربت سے یہ جواں ملے گا ارے نادان تجھے پتا نہیں ہے جو میں چانتا ہوں تو نہیں چانتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ایک دور آئے گا کربلا کی تھرتیوار میرے حسین پر تین دن پانی بند کر دیا جائے گا تین دن دن بند کر دیا جائے گا اس پا قرآن تو مسجد نوی کی تاک میں رہے گا کربلا میں یزیدیت کو بینے کاب کر دیا جائے گا اس پا حسین کی مدد میرے دین کی مدد ہے اسلام کی مدد ہے عظمت قرآن کی مدد ہے اس لئے قرآن تو مسجد نوی کی تاک پہ رکھا رہے گا اور کربلا میں یزیدیت کو بینے کاب کر دیا جائے گا کمبے کو کٹا دیا جائے گا اسلام کو بچا لیا لیا ناظم کہاں گیا یا رسول اللہ اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ جم میرے نبی نے خدبہ دے دیا نماز پڑھا دیا اور جم میرے نبی نے دعا کر دیا حسین کو گود میں بٹھا لیا اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ کہاں بٹھا لیا گود میں بٹھا لیا پھر ورمایا ایک صحابی کھڑے ہوئی ہے نیا نبی اللہ کیا حسین سے محبت ہے کیا حسین سے بریفتگی ہے کیا حسین سے عشق ہے تو میرا نبی بولا ارے نادان یہ پوچھتا ہے حسین سے محبت ہے سن حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں فرمایا حسین مجھ سے ہو میں حسین سے ہوں جس نے حسین سے محبت کیا اس نے خدا سے محبت کیا جس نے خدا سے محبت کیا اللہ اسے جنت میں داخل کرمائے گا جس نے حسین سے برد رکھا اس نے مجھ سے برد رکھا اللہ اسے جہنم میں پھیکے گا اب میرے نجاز کا ترجمہ سرو جس نے حسین سے محبت کیا جو حسین کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا جنت اس کی ہو گئی جو حسین سے بیگانہ ہوا وہ خدا سے بیگانہ ہوا جو خدا سے بیگانہ ہوا جہنم اس کا ترجمہ ہوا بے سکتا بے سکتا اللہ اللہ آؤ اسی حدیث پہ کیا فرمایا حسین منی مرحبا 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے اس بچے کو جھوم کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ لہک کے بول دیں یا رسول اللہ کیا فرمایا حسین منی حسین مجھ سے ہے کیا سمجھے اس حدیث کو آج مجھ سے سمجھو کیا فرما رہے ہیں نبی حسین منی حسین مجھ سے ہے با آنا منال حسین میں حسین سے ہوں یہی جملہ سمجھ میں نہیں آیا اسی پہ مفتی اٹک گئے یہی پر مولوی اٹک گئے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ باپ سے بیٹا ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دادا سے بوتا ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دادا سے بوتا ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نانا سے نباسا ہے اور سید صاحب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نباسے سے نانا ہو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ پوتے سے دادا ہو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیٹے سے باپ ہو ارے بھو کیا بتائے گا جس کا زمین مر چکا ہو یہ تو وہ بتائے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگی ہو اور دل میں صحابہ ہو اہلِ بیت کی محمد ودیت ہو وہ بتائے گا یعنی کیا فرما رہا ہو میرا نبی اللہ اللہ کہ حسین اومنی بانا من الحسین بول دو تمہیں بتا دو جھوم کے بولو سبحان اللہ کیا فرما رہا ہے نبی حسین اومنی حسین چل رہے ہیں حسین اومنی حسین بیٹھے ہیں حسین اومنی حسین لیٹھے ہیں حسین اومنی حسین کی صداقات حسین موسی ہے حسین کی امانات حسین موسی ہے حسین کی ریوہ حسین موسی ہے حسین کا عروج حسین موسی ہے حسین کا ارتکا حسین موسی ہے حسین کا جاؤ جلال حسین موسی ہے حسین کا جھو دو نوال حسین موسی ہے حسین مکہ میں ہے حسین موسی ہے حتمہ کے آنگن میں ہے حسین موسی ہے حسین مکہ کی وادی میں ہے حسین موسی 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 ہے مدینے سے لے کھرولا تاک میں کھرولا تاک حسین موسی ہے اور کھرولا سے لے کھرولا تاک میں حسین سے ہوں یعنی میرا دین حسین سے سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت عظمتِ اہلِ بہت نعرے تقبیر نعرے رسالت جشنِ دستار بندی حضور سید جعوید علی نقش بندی صاحب کی بلا حیط علامہ مفتی قاسم صاحب کی بلا نعرے تقبیر نعرے رسالت ماشاء اللہ یہ حسین ان کا حسین ان کا وہ خشکیوں کا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج اگر اگر یزید ہوتا نبی کی سنت آیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں ازانہ ہوتی پتہ لگا تبھی تو آتا اے رسول اللہ شاہ است حسین رات شاہ است حسین دی است حسین دی بنا است حسین سرداد نداد دست دردستِ یزید حقا کے بنا الا 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 است hurt آپ جھم کے بولیں سبہن اللہ اور لہک کے بول دیں اور جھم کے بولیں سبہن اللہ یہی حسین ہے سبہن اللہ کیا شان الگ کیا مقام والا ہے کیا عظمت والا ہے کیا رفت والا ہے کیا عروج والا ہے کیا ارتکاہ والا ہے اللہ اللہ جس کو نبی نے کام کے پر بٹھا لیا ہے اللہ اللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو گرا نہیں سکتی یہی امام حسین ہے فاروق اعظم کا دور ہے مدائن فتح ہوا اب جھم کے بولیں سبحان اللہ کیا فتح ہوا مدائن جب مدائن فتح ہوا مال آیا مال غنیمت آیا کہاں آیا مسجد نوی میں آیا دسترخان لگ گیا اپنے آ رہے ہیں بے گانے آ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے کون آیا علی کا لال آیا فاطمہ کا ہلال آیا کون آئے امام حسن فاروق اعظم نے ایک ہزار درہم دے دیئے تھوڑی دیر کے بعد کون آئے امام حسین ایک ہزار درہم دے دیئے اتنے میں ان کے جانے کے بعد کون آیا فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ آیا جب عبداللہ آیا آپ نے پانسو درہم عطا کیے جب پانسو درہم عطا کیے تو عبداللہ نے کہا بابا حسن کو ایک ہزار درہم دے دیئے حسین کو ایک ہزار دے دیئے مجھے پانسو کیوں دیئے تلبارم میں نے اٹھایا ہے چنگ میں نے کیا ہے پرچھی میں نے اٹھائی ہے اللہ میں نے اٹھایا ہے بھالا میں نے اٹھایا ہے چنگ میں میں گیا ہوں تو امام تو فاروق اعظم نے فرمایا عبداللہ سن جانتا ہے حسن کو جانتا ہے حسین کو ان کے بابا کی شان تجھے پتا ہے اگرچہ تُو نے چنگوں میں تُو نے شرکت کیا ہے تلبار اٹھایا ہے بھالن اٹھایا ہے تیری چلائے ہیں بھالے اٹھائے ہیں لیکن سن اور گھوڑ سے سن ایسی عظمہ جو حسین کے پاس ہے تیرے پاس ہو تو دکھا حسین کا پاپ علی کے مرتضی ہے حسین کی ماں حاتمہ زہرا ہے وہ اپنے وہ اپنے حسم میں لا جباب ہے نسم میں لا جباب ہے نانا کے اعتبار سے لا جباب ہے عظمت کے اعتبار سے لا جباب ہے ایسا پاپ لے کے آ ایسی ماں لے کے آ ایسا نانا لے کے آ ایسی خالا لے کے آ ایسا ماں مولے کے آ پتا لگا حسین نانا کے اعتبار سے بھی لا جباب ہے پاپ کے اعتبار سے بھی لا جواب ہے حسین کے باپ کے جیسا کسی کا باپ نہیں حسین کے ماں کی جیسی کسی کی ماں نہیں حسین کے نانا کے جیسا کسی کا نانا نہیں حسین کے خالا کی جیسی کسی کی خالا نہیں حسین کے حسین کے ماموں کے جیسا کسی کا ماموں نہیں حسین کے چچا کے جیسا کسی کا چچا نہیں پتہ لگا حسم میں بھی لا جواب ہے نسم میں بھی لا جواب آپ جھوم کے بولیں سبحان اللہ آؤ اللہ کے بولیں سبحان اللہ جب یہ خبر علی کو پاس پہنچی کہ فاروق عاظم نے محبت اہلِ بیت کو ایسے نبھایا ہے تو آپ نے فرمایا عمار جنت کے چراغ ہیں اب جھوم کے بولو سبحان اللہ اب دیکھئے دیکھئے منقبت کونوں پڑھ رہے ہیں علی کس کی عمر کی عظمت اہلِ بیت یہی ہے کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں اہلِ بیت والے بھی ہیں ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے اور جب یہ خبر کہاں پہنچی عمر کے پاس کہ علی نے فرمایا ہے عمر جنت کے چراغ ہیں تو ایک جماعت کو ساتھ لیا اور لے کر کے آگئے علی کے پاس اے علی تم نے ایسا کہا ہے فرمایا ہاں کہا ہے کہاں لکھ دو اور لکھ کر کے بھی دے دیا جب حروف کے عظم دنیا سے جانے لگے تو اپنے گھر والوں کو پسیقت کیا کہ علی کی لکھی ہوئی چٹھی علی کا لکھا ہوا خات میرے کہر میں رکھ دینا تاکہ دنیا جان لے کہ علی کے ہاتھ سے وہ مار جنت کی زمانت لے کے جا رہا ہے جنت کی شاہ جنت کی زمانت لے کے جا رہا ہے تبیتہ پر علی کا امام بولا احمد رضا کھان بولا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادرت رسول اللہ کی اور یا رسول اللہ تیری مثل فاق میں ہے بچہ بچہ نور کا دعائے میں نور تیرا سب غرانہ نور سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تڑپ کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ اول لحق کے بولیں سبحان اللہ یہ کیا ہے شانِ عمر چھپایا نہیں علی نے عظمتِ عمر چھپایا نہیں علی نے یہی تو علی ہے کہ ایک دن فارو کے آزم نے دیکھا اور دیکھ کر کے مسکر آئے کون مسکر آئے سجدنا صدی کے اکوار دیکھ کر کے علی کو مسکر آئے علی نے فرمایا بھائی ابو بکر کیوں مسکر آ رہے ہو کہا نبی نے فرمایا ہے آمنہ کے لال نے فرمایا ہے مدینہ کے لال نے فرمایا ہے رحمتِ دو عالم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کی بھی میں علی کے ہاتھ میں چند��ت کے بھی ٹکٹ ہوں گے اور چہنم کے بھی ٹکٹ ہوں گے بھائی ابو پکر مبارک ہو نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ ابو پکر کے تشمن کو جنت کا ٹکڑ نہ دینا بتا لگا کہ شاہد شام ابو پکر والے بھی ہے عمر والے بھی ہے عثمان والے بھی ہے اور علی والے بھی ہے اور جس کے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہوتا ہے بہی جنت والے بھی ہے اللہ اللہ آپ چھوم کے بولیں سبحان اللہ اور یہی علی ہے جب میرے نبی کے علم غیب پر اٹھیک ہوا تو ممبر پر ابو پکر کون علی کھڑے ہو گئے کہ نبی کے غیب پروات میں اتراز کرنا پہلے یہاں آؤ اب لوگ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے پوچھا ہے علی اتنا بڑا دعویہ بولے ہاں اتنا بڑا دعویہ بولے بتاؤ کیا خدا کو دیکھا ہے تو علی نے فرمایا ہاں 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 ارے سنگ یہ علی ہے علی یہ ایک سجدہ کرتا ہے اور دوسرا سجدہ اس وقت تک کے لئے کرتا نہیں جب تک کہ خدا کو دیکھتا نہیں یہ علی ہے علی ایک اور کھڑا ہو گیا اے علی اتنا بڑا دعویہ بولے ہاں یہ بتاؤ جبریل کہاں ہے تو آپ نے اوپر دیکھا جبریل نہیں ہے آپ پہلے آسمان پہ دیکھا جبریل نہیں ہے دوسرے پہ دیکھا جبریل نہیں ہے دیسرے پہ دیکھا جبریل نہیں ہے چوتھے پہ دیکھا جبریل نہیں ہے پانچ میں پہ دیکھا جبریل نہیں ہے چھٹے پہ دیکھا جبریل نہیں ہے ساتھ میں پہ دیکھا جبریل نہیں ہے سترا کامکی سترا ترمتحہ پہ نہیں ہے مشرق میں دیکھا جبریل نہیں ہے مگرم میں دیکھا جبریل نہیں ہے پورم میں دیکھا جبریل نہیں ہے پچھم میں دیکھا جبریل نہیں ہے اور علی کی نظر میں تو پوری کائنات تھی اور نام لے دوں تو بے جانا ہوگا تہلی میں دیکھا جبریل نہیں ہے رامپر میں دیکھا جبریل نہیں ہے کاشیبور میں دیکھا جبریل نہیں ہے اتراکھن میں دیکھا جبریل نہیں ہے انڈونیشیا میں دیکھا جبریل نہیں ہے یمن میں دیکھا جبرہیل نہیں ہے افریقہ میں دیکھا جبرہیل نہیں ہے مکہ کی حسیباتیوں میں جبرہیل نہیں ہے صفا پہ جبرہیل نہیں ہے مروہ پہ جبرہیل نہیں ہے علی نے آنکھوں کو بند کیا اور آنکھیں بند کر کے فرمایا اوہ انسانی شکل میں مجھ سے سوال کرنے والے جبرہیل تم ہی ہو تم ہی ہو اب مجھے قیلے نے دیا جائے جب علی کا علم ایسا ہے تو میرے نبی کا علم کیسا ہوگا جب ان کے قطابر دیتے ہیں شاہ خان زمانہ کی جھولی ارے موتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ یہی علی کے مرتضا ہے جن کے لئے میرے نبی نے فرمایا اے علی انتا خیون دنیا والآخرہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے یہی علی ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا حکر و علی کی نبادہ علی علی کرنا کیا ہے عبادت ہے اور کہیں میرے نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور ایک مقام تے صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام کی انجون میں میرے نبی نے کتیرے کھنکے مقام پر علی کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا من کنت مولا وحادہ علی کے مولا جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے یہ شانِ علی ہے یہ مقامِ علی ہے یہ عظمتِ علی ہے یہ رفتِ علی ہے اس لیے یہ مولا ایک کائنات ہے ساری تنیا کو بلایت واتے وہ باتنے والا علی ہے اس لیے علی کے در کا سوالی ہے جس کو بلایت مل رہی ہے اور قیامت تک ملے گی علی کے در سے ملتی رہے گی اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ یہی علی مرتضی ہیں یہی مشکل کشاں ہیں یہی شیرِ خدا ہیں آپ کا نام کیا ہے علی اب جھوم کے بولو سبحان اللہ کیا نام ہے اور آپ کو حیدر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حیدر مانے شیر اسد مانے شیر گزنفر بھی شیر کو کہتے ہیں حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں زیگم بھی شیر کو کہتے ہیں حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں عباس بھی شیر کو کہتے ہیں یہ کم سا شیر ہے تو علماء فرماتے ہیں جب شیر اپنی کچھار میں ہوتا ہے اور شکار کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے اپنی گفہ میں ہوتا ہے تو اسے اسد کہتے ہیں اور جب شیر کشکار کی طرف کو بڑھتا ہے تو اسے زیگم کہتے ہیں اور جب شکار پر کری نظر ڈالتا ہے تو اسے غزن بھر کہتے ہیں اور جب شکار کو قلعے سے تبوچ لیتا ہے جب اس کی ساس روک دیتا ہے تو اسے افاس کہتے ہیں اور جب اس پر اپنے پنجے کو گار دیتا ہے تو اسے حمزہ کہتے ہیں اور جب چیل ہار کے الگ کر دیتا ہے تو اسے حیدر کرار کہتے ہیں اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ آؤ اللہ کے بولیں یہی علی ہے ایک دن آئے کہاں سے آئے نبی کی بارگاہ سے اور کہاں آئے فاطمہ زہرہ کے پاس اور کہا فاطمہ آج نبی نے تذکرہ کیا ہے کس کا تذکرہ کیا ہے جناب سلیمان کی بیٹی کا تذکرہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ہیرے دیئے اپنی بیٹی کو جب ہارات دیئے اپنی بیٹی کو سونا دیا اپنی بیٹی کو چاندی دی علی مرتضی یہ تذکرہ کر رہے تھے اور تذکرہ کرتے کرتے علی مرتضی سو گئے ہیں اور جب سوئے ہیں تو قسمت کا ستارہ چمکا ہے علی دیکھ کیا رہے ہیں میتانِ حشر قائم ہے علی دیکھ رہے ہیں کہ میدانِ حشر ہے ایک عورت کو لایا گیا ستر جولے پہنایا گیا ہر جولے سے نور کی شوائیں نکل رہی ہیں ہر جولے سے نور ہوت رہا ہے علی حرماتے ہیں میں دیکھتا رہا ایک شخص ایک عورت ہے کوئی اس کے پلو کو اٹھا رہی ہے کوئی عورہ اس کو کوئی عورہ اس کے لباس کو سبار رہی ہے حتیٰ کہ اس عورت کو چندت کے ایک محل میں لایا گیا چندتی تخد بچھایا گیا چندتی بچھونا بچھایا گیا عورت کو اس پہ بٹھایا گیا علی حرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کیا دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک کوئی ہور اس کے سامنے چاندی کا کٹورہ لیگے کھڑی ہے کوئی پہ کوئی شراف کا کٹورہ لیگے کھڑی ہے کوئی جنتی شراف کا کٹورہ لیگے کھڑی ہے کوئی پانی لیگے کھڑی ہے چاروں طرف سے پورے اسے پنکھا جھل رہی ہیں اچانک میں نے دیکھا اس عورت کو اسی عورت کو جھوٹیاں پہناتی ہے میں نے پونے اتنے میں میری آن کھل جاتی ہے اب اس کا تذکرہ کس سے کیا گیا حاتمہ زہرہ سے کیا گیا تیبہ تاہرہ سے کیا گیا زہدہ آبیدہ سے کیا گیا راکیہ سادجہ سے کیا گیا تو جناب حاتمہ نے حرمایا علی جانتے ہو وہ عورت کون تھی جس کی حوریں خدمت کر رہی تھی کیا تمہیں معلوم ہے جس کے پلو کو خورے اٹھا رہی تھی وہ کوئی اور نہ تھی وہ حاتمہ زہرہ تھی اور جو اس کو چھوٹیاں پہنا رہی تھی وہ کوئی اور نہ تھی وہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی تھی تاکہ دنیا جان لے اور دنیا مان لے کہ دنیا میں عورتیں تو ہیں لیکن حاتمہ کے جیسی حاتمہ کے جیسی کسی کی عورت نہیں تنیا میں پیٹیاں تو ہیں لیکن نبی کی بیٹی حاتمہ کی طرح کسی کی پیٹی نہیں سلیمان کی بھی بیٹی فاتمہ کی خاتمہ ہے اللہ اللہ اور یہی فاتمہ ہے ایک دن نبی کی بارگاہ میں آئیں اور کہا باجان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ آؤ لہک کے بولیں اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولیں آئے نبی بیٹھے ہیں سیدہ فاتمہ بیٹھی ہیں تذکرہ چل رہا ہے کس کا تذکرہ چل رہا ہے رازو نیاز کا آقا فاتمہ سے باتے کر رہے ہیں فاتمہ آقا ایک کائناس سے باتے کر رہی ہیں باتوں باتوں میں سیدہ نے پوچھ لیا یا نبی اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا تو میرا نبی مسکرایا اور مسکرا کے حرمایا فاتمہ چنت میں سب سے پہلے آمنہ کا لال جائے گا عدینے کا حلال جائے گا اور اے فاتمہ جن قیامت کے دن قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا میری تائیں جانے ابو پکر ہوں گے تائیں جانے عمر ہوں گے اور میں چنت میں آؤں گا میرے پیچھے چنت الوقی والے آئیں گے سب سے پہلے شوات قبرہ کا تاج میرے سر پہ سجایا جائے گا سب سے پہلے چنت میں مجھے بھیجا جائے گا اور پھر سیدہ نے ارض کیا آقامان لیا شان شان آپ کی اعلی حکام آپ کا اعلی عظمت آپ کی اعلی رفت آپ کی اعلی روج آپ کا اعلی افتقہ آپ کا اعلی حلمانتی آپ کی اعلی چنت میں سب سے ذائلے آپ جائیں گے آپ کے سر جائے گا اور یا نبی اللہ مہدانِ حشن میں سب سے پہلے آپ آئیں گے شبابتے کرنے کا حق سب سے پہلے آگ کو ملے گا آقا یہ مان لیا آقا یہ چان لیا آقا یہ پہچان لیا لیکن یا نبی اللہ عورتوں میں کون اب جھونکے بولیں سبحان اللہ عورتوں میں کون تو میرا نبی مسکر آیا اور مسکر آ کے فرمایا فاطمہ عورتوں میں سب سے پہلے عیسیٰ کی ماں مریم جائے گی کون جائے گی جب اتنا کہا تو چہرے کی توانانیا چہرے کی رانانیا چہرے کی ترکشانانیا چہرے کی چمک چہرے کی تمک چہرے کے چھت چہرہ ترو تازہ تھا اتنے میں مرجانے لگا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ابھی چہرہ دے چمک رہا تھا ابھی چہرہ دے تمک رہا تھا تیرے چہرے کی زوباریاں تیرے چہرے کی ترکشانانیا تیرے چہرے کی طوانائیاں عطا رہی تھی کہ فاطمہ بڑی خوش ہے لیکن فاطمہ اچانک تیرا چہرہ کیوں مرجھانے لگا تو نبی کی بیٹی ہے نا لگتے جگر نبی کی ہے لادلی نبی کی ہے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ اور انرز کرتی ہے یا نبی اللہ دل کی آف سے کیوں چھپاؤں جھوم کے بھولو سبان اللہ جب آپ نے کہا کہ جنت میں سب سے پہلے آمنہ کا لال تو سمجھ رہی تھی میں کہ بیٹی نبی کی ہوں شان میری آلہ مقام میرا آلہ عظمت میری آلہ برطری مجھے ملی اروج مجھے ملی ارتکہ مجھے ملی بلندی مجھے ملی تو جنت میں میں ہی سب سے پہلے جاؤں گی میرے نبی نے حرمایا فاطمہ ہماری باتیں بدلتی نہیں ہیں جو کہہ دیا سو کہہ دیا ہے کوئلے محمد کوئلے خدا حرمان نہ بجل بدلہ جائے گا عطلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلہ جائے گا حاتما جو کہہ دیا سو کہہ دیا لیکن سن شان تیری آلہ مقام تیرا آلہ عظمت تیری آلہ برطری آلہ بروج تیرا آلہ ارتکہ تیرا آلہ بلندی تیری آلہ حاتما سار کل قیامت کا دن ہوگا میری اٹھنی لائی جائے گی جس کا نام کسوہ ہوگا اس پہ تجھے بٹھایا جائے گا ستر ہزار بھورے تیری اٹھنی کے چاروں طرف ہوں گی اور ایک منافی نتاک کرنے والا قیامت کے دن نتاک کرے گا اہلِ مہشہ اپنی نگاہوں کو چکالو فاطمہ بنت محمد ستر ہزار بھوروں کے ساتھ جنت میں جا رہی ہے لیکن فاطمہ جس اٹھنی پر تجھے سبار کیا جائے گا اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی تاکہ دنیا جان لے کہ ملکہ فردوں سے بری بنا کر خاتون قیامت بنا کر خاتون جنت بنا کر کس کو فاطمہ کو اٹھنی پر سبار کیا گیا ہے اس لیے اے فاطمہ تجھے ملکہ ہے تو اسے بری بنا کر کے جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا اور تیری اٹھنی کی نکیل مریم کی ہاتھ میں ہوگی تاکہ دنیا جان لے کہ فاطمہ کے جیسا جیسی کائنات میں کوئی ملکہ نہیں اور مریم کے جیسی کوئی خاتمہ نہ اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ آؤ لہک کے بولیں سبحان اللہ یہ شان کس کو ملی بولو فاطمہ زہرہ کو دنیا میں عورتیں بہت ہیں لیکن فاطمہ کی شان ہی لا جواب ہے فاطمہ کی رفت بھی لا جواب ہے پتہ لگا دنیا میں بیٹے تو ہیں لیکن علی کے بیٹوں کا جواب نہیں اسی فحلی میں تو کھونا نظام اتین بیٹا کس کا ہے علی کا کتب اتین بیٹا کس کا ہے علی کا کوس اعظم بیٹا کس کا ہے علی کا مطار اعظم بیٹا کس کا ہے علی کا خوج اعظم بیٹا کس کا ہے علی کا مکدون اشرف بیٹا کس کا ہے علی کا بارس احفاق بیٹا کس کا ہے علی کا سابر اے پاک پیٹا کس کا ہے علی کا جائے پرکا پیٹا کس کا ہے علی کا طبیتو کہتا ہوں جو شان ہے علی کے بیٹوں کی ہے وہ کسی کی نہیں جتنے مینارے علی کے بیٹوں کے ہیں کسی کے نہیں یہ تو پیٹے ہیں علی کا بھی باپ اللہ اللہ جھوم کے بولیں سبحان اللہ علی کے بیٹوں کی شان سبحان اللہ لہکے بولو 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 علی کے بیٹوں کی عظمات ارے دیکھو نا سید جابید میاں ہیں اسٹیس پہ ہے کوئی ان کے پلے کا ارے بولو سبحان اللہ ارے ہے نہیں ہے نا اس لیے سید نمازوں سے نہیں بنتا روزے سے نہیں بنتا حج سے نہیں بنتا سکاس سے نہیں بنتا ستکے سے نہیں بنتا حیراز سے نہیں بنتا ارے جس پر اللہ کا حضل ہوتا ہے بھئی سید گھرانے میں پیدا ہوتا اللہ اللہ جھوم کے بولیں سبحان اللہ اوہ لہک کے بولیں تبیتو آلہ حضرت اشرفی میاں بولے حسال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا ستارہ اللہ کھچم کے مہر انوار ہو نہیں سکتا کوئی ہو متقی ہو عالم ہو ساتھ اس زمانے میں مگر آل محمد کے برابر اللہ اللہ جھوم کے بولو سبحان اللہ اوہ لہکے نعرہ لگاؤ کوئی کھڑے ہو کے جھوم کے نعرہ لگاؤ Pada 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 اللہ اللہ تو کبھی سیدوں سے پنگ احمد لینا سب سے پنگا لینا سید سے پنگا نہیں لینا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اور اسے پنگا لوگے چلے گا لیکن سید سے پنگا لوگے تو حال یہ ہوگا پھر آجو آل احمد سے اسے دل سے یقی جانو کبھی وہ روسی یا مقبول دعبار ہو نہیں سکتا اور آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سید کا واقعی تین چیزیں دیکھو جو سید کا دشمن ہوگا یا تو حرامی ہے کیا فرماتے ہیں یا تو حرامی ہے یا ہائیزی بچہ ہے اور یا کیا ہے منافق ہے اب پتہ لگا جھگڑیں مت کرنا جسے سید کے خلاف بولتا دیکھو تو سمجھ جانا باپ ایک نہیں مان ایک نہیں ارے جھم کے بولو سبحان اللہ 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 صحابہ فرماتے کہ جب مومن اور منافق میں فرق کرنا دشوار ہو گیا تو مجلس سجاتے کیا کرتے مجلس سجاتے اور کرتے علی علی goin علی 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 جس کا چہرہ خچندر کی طرح ہو جاتا سمجھ جاتے حرامی بیٹھا ہے اور جس کا چہرہ تو کھل جاتا سمجھ جاتے حلالی بیٹھا ہے موسیقی نعرہ میں لگ با رہا ہوں دیکھنا دائیں بائیں کون نہیں بولا ہے بولو نا زبان کے ساتھ دل بولا بولو علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا دائیں بائیں دیکھ لو اور سمجھ جاؤ جو بولے تو سمجھ جانا سبحان اللہ اور نہ بولے تو خود ہی سمجھ جانا میں نعرہ لگ با رہا ہوں زبان کے ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا اب کہو نا گھر گھر گلی گلی ارے گھر گھر گلی گلی چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی چمن چمن گلی گلی اب پتہ لگا سب حلالی بیٹھیں سیئے صاحب ارے جھنگے بولو سبحان اللہ 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 تیمور لنگ نام سنا ہے بہت بڑا بادشاہ گزرائے تیمور اور نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو میں تو ہوا میں فیرنگ کر کے نہیں جاتا جو بھی بولتا ہوا لوں سے بولتا ہوں بولو سبحان اللہ 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 تیمور لنگ جم مر گیا سیئے صاحب تو موں کالا ہو گیا کیا ہو گیا اس لئے بادشاہ حرام بھی کھاتے ہیں حلال بھی کھاتے ہیں جب موں کالا ہو گیا اور جہنم کے فرشتے آ گئے لینے کے لئے کس کو تیمور کو تو اتنے میں رحمت دو عالم آ گئے نور مجسم آ گئے اور حرمایہ فرشتوں کہا لے جا رہے ہو کہا جہنم اکامت لے کے جاؤ یہ میری آل کا چہنے والا ہوئے یہ میری آل کا وفادار ہے پتا لگا جو حسن جو علی جو فاطمہ جو ان کا وفادار ہے اسی کو نبی سے اسی کو مصطفیٰ جانِ رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ اس لئے جو نبی کی اولاد کا وفادار ہے نبی کو اسی سے سروکار ہے اور جو ان کی آل کا وفادار نہیں نبی کو کوئی سرو کار نہیں اور سنو ایک بات اور سنو اور تھوڑی دیر عظمتِ قرآن سنو تخریر ختم ٹائم ہو گیا سمیہ کی سیمہ پہ جھوم کے بولیں سبحان اللہ آؤ لہک کے بولیں سبحان اللہ آؤ رشکِ مصطفیٰ میں جھوم کے بولیں آؤ لہک کے بولیں سبحان اللہ یہ علی مرتضیہ مشکل کشا شاہِ زمن خیبر شکن ہے سبحان اللہ علی نمازیں پڑھو گے جنت مل سکتی ہے روزہ رکھو گے جنت مل سکتی ہے لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے روزہ رکھو گے میرے ساتھ میرے محل میں رکھو رہو گے زکاة دھو گے میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے یہ کہیں نہیں ہے ذکر و عذکار کرو گے میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے لیکن نبی فرماتا ہے اے حسن اے جو میری آل یعنی حسن مصطفیٰ حسین شہید کربلا سے پیار کرے گا میرا نبی فرماتا ہے چاہاں میں ہوں گا بھئی حسین کا غلام ہوگا جس درجے میں میں ہوں گا اے حسین تیرا چاہنے والا تیرا متوالا تیرا ماننے والا اسی درجے میں ہوگا چونکہ بولیں سبحان اللہ 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 پتہ لگا نماز اپنی جگہ روزہ اپنی جگہ حج اپنی جگہ سکات اپنی جگہ لیکن آلِ رسول سے وفا کرو دنیا میں بھی کامیام رہو گے آخرت میں بھی کامیام رہو گے اللہ اللہ یہ شام یہ عظمت یہ رفعت یہ ارود اور میرا نبی فرماتا ہے اے علی میں ماں کے پیٹ میں تھا اب چونکہ بولو سبحان اللہ سید صاحب دیکھئے کیا فرمایا نبی نے میں ماں کے پیٹ میں تھا اے علی تیرے چاہنے والے تیرے چاہنے والے گزرے کہاں میرے سامنے سے نبی دیکھ رہے ہیں میں ماں کے پیٹ سے ارے جس کی نظر ماں کے پیٹ میں ایسی ہو جب وہ دنیا میں آیا ہوگا تو اس کی نظر کا کیا علم ہوگا حرماتِ علی میں ماں کے پیٹ میں تھا تیرے چاہنے والے تیرے امت والے گزرے اور ان کے ہاتھ میں چھنڈے تھے میں نے پیچان لیا یہ تیرے وفادار ہیں میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ نے سب کو بخش دیا اللہ اللہ تو بتا لگا جو علی جو فاطمہ جو حسن اور جو حسین کا وفادار ہے یہ تگمہ میں نے نہیں دیا یہ تگمہ کسی مولوی نے نہیں دیا یہ کس نے دیا ہے آمنہ کے لال لے مدینہ کے حلال لے دونوں عالم کے مالکوں مختار لے بتا لگا اہلِ بیل اور صحابہ سے ٹوٹ کے محبت کرو اہلِ سنت کا ہے دیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی آخری بات سنو عظمتِ قرآن جھوم کے بولو سبحان اللہ کتنے بچے فارغ ہوئے تی تاک اللہ کو پسند دیں بولو سبحان اللہ اور کیا شان ہے حافظِ قرآن کی میرے نبی نے فرمایا امامِ حاکم المستدرق میں لکھتے ہیں کہ قرآن رب کی رحمت کا دسترخان ہے کیا ہے رب کی رحمت کا دسترخان آتے رہو علم والے آؤ عظمت ہو لینا چاہتے ہو آؤ صداقت چاہیے آؤ دیانت چاہیے آؤ عرود چاہیے آؤ ارتکا چاہیے آؤ بلندی چاہیے آؤ دب دبا چاہیے آؤ شہرت چاہیے آؤ جو کچھ چاہیے قرآن رحمت کا دسترخان ہے علم والے آؤ تشنگی بجھاؤ آنے والے آتے رہو سیند تشٹ آؤ تشنگی بجھاؤ پتا لگا یہ دسترخان ایسا ہے کہ دنیا کے دسترخان پر جو نے ہوئے انباؤ اقسام کی رہے انباؤ اقسام کی نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن رب کی رحمت کا دسترخان ایسا ہے جب سے دنیا قائم ہے زاو رب کی رحمت سے کھا رہے ہیں رب کی رحمت سے پی رہے ہیں رب کی رحمت سے چل رہے ہیں رب کی رحمت سے اڑھ رہے ہیں اور قیامت یہ قرآن ایسا دستورِ حیات بھی ہے صحیفہِ انقلاب بھی ہے جو اس کے قریب آتا ہے اللہ اسے اروج عطا کر دیتا ہے نعمتیں عطا کر دیتا ہے دولت عطا کر دیتا ہے شہرت عطا کر دیتا ہے دردبہ عطا کر دیتا ہے رحمت عطا کر دیتا ہے اور میرا نبی فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ جبریل کو کھڑا کرے گا اے روح الامین اے تائرِ صدرہ اے جبریلِ امین کھڑے ہو جاؤ اور قیامت میں اعلان کرو جھوم کے بولو سبحان اللہ کیا کرو قیامت میں اعلان کرو جو اللہ کے اہل ہیں کھڑے ہو جائیں باری تعالی کیا تیرے بھی اہل ہیں تو حاطبِ غیبینِ ندادی ہاں اللہ کے بھی اہل ہیں مولا وہ کون ہیں تو کہا وہ تعلی قرآن ہیں وہ حافظِ قرآن ہیں وہ عاملِ قرآن ہیں وہ عالمِ قرآن ہیں جب اللہ کا منادی قیامت کے دن ندا کرے گا تو حضرتِ دعود کھڑے ہو جائیں گے اللہ 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 فرمائے گا اے جبرائیل یہ قیامت قائم ہے سب ہیں آدم ہیں آدم کی امت ہے ایوب ہیں ایوب کی امت ہے زکریہ کی امت ہے یحیاء ہیں یحیاء کی امت ہے لوت ہیں لوت کی امت ہے خود ہیں غود کی امت ہے تانیال ہیں تانیال کی امت ہے یوشاں ہیں یوسا کی امت ہے ذلکفل ہیں ذلکفل کی امت ہے ایک لاکھ چوئیس ہزار کموں پیش یتو لاکھ چوئیس ہزار کموں پیش نبی آئے رسول آئے اللہ نے ہر نبی کو امت دیا حرمایا قیامت کی بھیڑ میں صفے کتنی لگیں گی ایک سو بیس اب دل لگاؤ چھوم کے بولو سبحان اللہ کتنی صفے لگیں گی ایک سو بیس ایک لاکھ چوئیس ہزار کموں پیش یا دو لاکھ چوئیس ہزار کموں پیش سارے نبیوں کے امتوں کی صفے کتنی چالیس اور میرے مصطفیٰ کی امت کی صفے کتنی اسی یہ اسی صفے کیسے پوری ہوں گی سید صاف کے قدم کو چھومتے ہوئے آج میں بتا دوں اب چھوم کے بولو سبحان اللہ او لہک کے بولو سبحان اللہ اللہ فرمائے گا حافظو جیواری تعالی سفے لگاؤ قاریو سفے لگاؤ عالموں سفے لگاؤ اور سید صاف کی بلا مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے یہ بھی سن لو قیامت کے دن ایک سو بیس سفے لگیں گی لیکن اسی صفے امت محمدیہ کی ہوں گی اس لیے کہ میرا خوص قاتریوں کو لے کے سب لگائے گا میرا قریب نباز چشتیوں کو لے کے سب لگائے گا میرا اشرب اشربیوں کو لے کے سب لگائے گا میرا مدار مداریوں کو لے کے سب لگائے گا شاہدی محمد شہر شہریوں کو لے کے سب لگائے گا شاہِ پرکات پرکاتیوں کو لے کے سب لگائے گا امام احمد رضا رضویوں کو لے کے سب لگائیں گے تاکہ دنیا چال لے کہ کل قیامت کی بھیر میں قادری کوسی آزم کے جھنڈے کے نیچے جشتی قریم رواز کے جھنڈے کے نیچے مداری مدار پاک کے جھنڈے کے نیچے اشراہی مقدم اشراف کے جھنڈے کے نیچے شیری شادی محمد شیر کے جھنڈے کے نیچے اور رضوی امام احمد رضا کے جھنڈے کے نیچے اور ہوتر ہاں پیس سب لگائے ہوں گے اور ان کا چانے والا بھی ان کے درمیان کھڑا ہوگا ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ 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 پتہ لگا کاتری وہ سیازم کے پیچھے جائیں گے چشتی قریب نباس کے پیچھے جائیں گے مطاری 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 پاک کے پیچھے جائیں گے شیری شادی محمد شیر کے پیچھے جائیں گے اشرفی مقدوم اشرف کے پیچھے جائیں گے اور رزبی امام احمد رضا کے پیچھے جائیں گے جب سفے لگ جائیں گی تو اللہ فرمائے گا ہاپیزو کون فرمائے گا اللہ ہاپیزو دیکھو یہ سفے لگی ہیں نا یہ قیامت ہے نا یہ قیامت کا منظر ہے نا ہاپیزو دیکھو کس کس نے حسان کیا ہے بول دو بول دو بول دو کس کس نے حسان کیا ہے ہاتھ پکڑتے جاؤ جنت میں داخل کرتے جاؤ ہاتھ پکڑتے جاؤ جنت میں داخل کرتے جاؤ ارے جب ہاپیزو ایک قرآن اتنے دوپے ہوگا جب غلام ایسا ہوگا تو میرا امام کیسا ہوگا جب غلام کی یہ شان ہوگی تو ہمارے امام کی کیا شان ہوگی اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ اور حبز کرانے والے ان کے والدین کہاں ہیں کھڑے ہو جائیں جل سے جل کھڑے ہو جائیں جھوم کے بولو سبحان اللہ اوہ لہک کے بولیں سبحان اللہ اور کہاں ہیں اللہ سلامت رکھے ہاں ادھر آجائی ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے ان کے دونوں ہاتھوں میں لٹ بھو ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ ان کی بیٹی بھی اور بیٹا بھی کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا حابزو یہ دیکھو یہ قیامت ہے قیامت کی بھیڑ میں ہے اپنے خاندان کے دس پاپیوں کو دیکھ لو کروایا ان کے اب آپ کہاں ہیں باری تعلیٰ یہ ہے فرشتو اس کے سر پر تاج سجاؤ اس کے سر پر پگڑی باندھو اب آمامہ سجایا جائے گا پگڑی باندھی جائے گی حابزو قرآن کے والد کس پہ شانی کس پر سر سورج تمازے بکھیر رہا ہے سورج اپنی شوائیں بکھیر رہا ہے سورج کی تمازتیں اروج پہ ہیں لیکن پھیکی پڑ رہی ہیں حابز قرآن کے باپ کی پیشانی کی روشنی اللہ اللہ سورج کی روشنی کو مات کھا رہی ہے سورج کی روشنی کی تمازتیں ختم ہو رہی ہیں حابز قرآن کے باپ کی پیشانی سے نور حبیدہ ہو رہا ہے نور چمک رہا ہے نور تمک رہا ہے اللہ اللہ حرہ فرمائے گا حابزو دیکھو یہ قیامت ہے قیامت کی ہیڑ ہے تیرے کھاندان کے یہ دس پاپی ہیں کتنے پاپی ہیں دس ان کے لئے جہنم باجب ہو چکا ہے کیا باجب ہو چکا ہے جہنم ان دسوں کے ہاں پکرتے جاؤ جنت میں داخل کرتے جاؤ پکرتے جاؤ جنت میں داخل کرتے جاؤ اب مجھے کہلینے تو یہ حابز ہے اب عالم اللہ اللہ اور عالم عالم کتنے لے کے جائے گا خاندان کے ساتھ سو کتنے لے کے جائے گا بڑے بڑے پاپی کہاں لے کے جائے گا جنت میں یہ تو خاندان کے ہیں لیکن کسی نے بزو کے لئے پانی دیا ہوگا کسی نے جوڑا دیا ہوگا کسی نے کھانا کلایا ہوگا کسی نے پانی پلایا ہوگا اللہ فرمائے گا میری رحمت کی چادر بہت بڑی یہ اتنی بڑی ہے کہ جس کا یہ ہاتھا ممکن نہیں ہے اے عالم جس نے حسان کیا ہوئے آپ پکرتے جاؤ جنت میں داخل کرتے جاؤ یہ دو عالم حافظ ہیں اب چلو مدینے کی طرف اللہ اللہ اب چلو مدینے کی طرف یہ تو حافظ اور عالم ہے اب چلو کہا اے مصطفیٰ آپ کب بولو گے چھونکے بول دو بول دو اے مصطفیٰ آپ میرا نبی مسکرا کے بولانادان میں تو اتنوں کی شفات کروں گا گناہگار ہیں میرے ہیں اسیان شیار ہیں میرے ہیں بد کردار ہیں میرے ہیں حرمایات دنیا میں جتنے کنکر ہے دنیا میں جتنے پتھر ہے دنیا میں جتنے پیڑ ہے دنیا میں جتنے پودے ہیں اس سے زیادہ اپنے گناہگار امتوں کی شفات کراؤں گا مولا سے ملاؤں گا جنت میں داخلہ کراؤں گا اللہ 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 کون کرائے گا آمنہ کلا یا رسول اللہ فقط تمہاری شفات کا آسرہ ہے حضور ہمارے پاس گناہوں کے معصبہ کیا ہے آخری بات سنو اب جب یہ ہاپی جی اور عالم صاحب اور حاجی جی کہاں پہنچیں گے جنت کے دروازے پہ صحیح صاحب کہاں پہنچیں گے جنت کے دروازے پہ جب یہ پہنچیں گے نا تو جھگڑیں گے وہاں بھی جھگڑا ہوگا جنت کے دروازے پہ توجہ چاہوں کہاں جھگڑا ہوگا جنت کے دروازے پہ بھی جھگڑیں گے صحیح صاحب اللہ اللہ کیسے جھگڑیں گے امام حاکم المستدرق میں لکھتے ہیں کہ جب جنت میں جانے لگیں گے تو اختلاف ہو جائے گا حاجی جی کہیں گے میں جاؤں گا پہلے وہاں حاجی کھڑا ہے نمازی کھڑا ہے زکاتی کھڑا ہے خیراتی کھڑا ہے جہادی کھڑا ہے شہید کھڑا ہے حابج جی بھی ہیں عالم صاحب بھی ہیں قاری صاحب بھی ہیں مفتی صاحب بھی ہیں سب کھڑے ہیں حاجی جی کہیں گے مولا پہلے جنت میں میں جاؤں گا جھگڑیں گے کون حاجی جی کہیں گے جنت میں میں جاؤں گا نمازی کہے گا میں جاؤں گا خیراتی کہے گا میں جاؤں گا زکاتی کہے گا میں جاؤں گا شہید کہے گا کہ میں جاؤں گا اللہ اللہ عالم کہے گا میں جاؤں گا حافظ کہے گا میں جاؤں گا کاری کہے گا میں جاؤں گا اللہ جبریل اللہ دیکھ رہا ہوگا اللہ جبریل کو بھیجے گا جبریل جاؤ تو صحیح اور ان کے درمیان فیصلہ کرو تو صحیح یہ جھگڑ کیوں رہے ہیں اب جبریل آئیں گے کہیں گے حاجی جی کیوں جھگڑ رہے ہو خیراتی جی کیوں جھگڑ رہے ہو حاپس صاحب کیوں جھگڑ رہے ہو فرمایا حاجی جی کہہ رہے ہیں میں جنت میں پہلے جاؤں گا نمازی کہہ رہا ہے میں جاؤں گا غازی کہہ رہا ہے میں جاؤں گا خیراتی کہہ رہا ہے میں جاؤں گا زکاتی کہہ رہا ہے میں جاؤں گا جبریل پوچھیں گے اچھا یہ بتاؤ نماز کی تعلیم تمہیں کس نے دی تھی جھوم کے بولو سبحان اللہ تمہیں تلوار اٹھانا کس نے سکھایا تھا اسلام کے لئے دین کے لئے قرآن کے لئے برحان کے لئے رحمان کے لئے فرمایا تمہیں زکاة دینا کس نے سکھایا تھا تمہیں خیرات کرنا کس نے سکھایا تھا زھج کرنا کس نے سکھایا تھا ہا جی جی حج کرنے گئے تھے سکھایا کس نے زکاة دینے والے زکاة دیا سکھایا کس نے اے حافظ تجھے سکھایا کس نے اے کاری تجھے سکھایا کس نے تو تمام کہیں گے مولا یہ تو ہمارے استاد نے سکھایا ہے تو اللہ فر جبریل فرمائیں گے استاد سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے یہ جنت ہے عالم کو پہلے جانے دے اس لئے کہ تیرا وہ استاد ہے سکاپ دینا تُو نے عالم سے سکھا حج کرنا تُو نے عالم سے سکھا حیراب دینا تُو نے عالم سے سکھا صدقہ کرنا تُو نے عالم سے سیکھا بتا لگا کہ دنیا میں بھی ہم عالم کے محتاج ہیں اور جنت میں بھی عالم کے محتاج ہوں گے اللہ اللہ تو عالموں کو کم متاکنا اور سنو حافظ افسار تم نے یہ قرآن ان کو پڑھایا سکھایا تمہیں کیا ملے گا اب جھوم کے بولو سبحان اللہ آخری بات چلتے چلاتے سنو اللہ کی رسول فرماتے ہیں خیرکم من تغل مل قرآن بعل ماہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے تو کیا ڈاکٹر بہتر نہیں کیا انجینئر بہتر نہیں کیا منسٹر بہتر نہیں کیا آئی ایس بہتر نہیں اللہ اللہ کیا دنیا کی تعلیم بھی دینے والے بہتر نہیں کہا ہرگز نہیں اس لیے کہ ڈاکٹر بھی ہو ادھر عالم بھی ہو تو بات آلگ ہے اس لیے کہ ایک ترب وہ نفض پکڑے گا تو جسمانی علاج کرتا نظر آئے گا اور دوسری جانے وہ قرآن کی تلابت کر کے روحانی علاج کرتا نظر آئے گا اسلام وہ خالب نہیں ہے ہم کہتے ہیں دین بھی سیکھ اور دنیا بھی سیکھ بتا لگا کہ گلشن اولیقی ٹوٹی ہوئی جدائی پر پیٹھ کر کے حافظ افصار تعلیم دینے والا یہ دوکٹروں میں بہتر ہے منیسٹروں میں بہتر ہے انجینئروں میں بہتر ہے اس لیے کہ تجھے دنیا مبارک ہو انہیں دین مبارک ہو اللہ اللہ پتا لگا علم حاصل کرو اور جب علم دین کے تناظر میں ہو تو یہ عبادت بن جاتا ہے اگر دین کے ساتھ ساتھ ڈوکٹر بن رہے ہو انجینئر بن رہے ہو تب تمہارا دین تب ایک طرف تمہارے ہاتھ میں شریعت متحرہ کا بھی دامن ہے اور دنیا کا بھی دامن ہے اب تمہیں کوئی بھٹکائے گا نہیں راہ اتدال سے تمہیں کوئی الگ نہیں کرے گا سرات مستقین سے تمہیں کوئی الگ نہیں کرے گا یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی عظمت ہے رالی کل کتاب اولارہی وفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شوے کی گنجائش نہیں اس لیے ضرورتی سمر کی ہے کہ قرآن کے قریب آؤ اسلام کے قریب آؤ دینی تعلیم کے قریب آؤ دین کے ساتھ اپنے بچوں کو دنیا بھی تعلیم دو آدھی روٹی کھاؤ لیکن بچوں کو پڑھاؤ انہیں اسکولوں میں بھی بھیجو انہیں دیندار بھی بناو اور اسرِ حاضر کی تعلیم سے بھی مزین کرو یہی آرزو ہے تعلیمِ قرآن عام ہو جائے لہذا قرآن کے قریب آؤ اسلام کے قریب آؤ عظمتِ قرآن اپنے دل میں بٹھاؤ کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن اور ضروریاتِ دین سے آگا کرو اسی میں تمہارے لئے تمہاری کامیابی اسی میں ہے کامرانی اسی میں ہے بلندی اسی میں ہے شہرہ اسی میں ہے تب تباہ اسی میں ہے کرامت اسی میں ہے رفا اسی میں ہے عروج اسی میں ہے ارتقاء اسی میں ہے خیرکم من تغلم القرآن و علماء تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے جلد ہے اسی میں ہے رفا اسی cm اسی Melیویییییییییییییی JustYK شکری طرزی